کتنے بیٹھیں ہیں کہ اللہ ہی مالک ہیں سب سے افضل اللہ ہیں سارے نبیوں میں افضل نبی ہیں ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کتابوں میں قرآن ہے سارے دین میں اسلام ہے ساری راتوں میں شد قدر ہے سارے دنوں میں جمعہ کا دن ہے سارے مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے ساری مسجدوں میں مسجد حرام ہے سارے اعمال کا سرداج نماز ہے ساری امت کی سردار امت محمدیہ ہے اس میں کسی کی دو رائے نہیں ایسی سارے اعمال کا سردار دعوت ہے کیونکہ اس کی تصدیق تو اللہ ہی کر رہے ہیں کہ اس کے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے اس کے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو اپنے دین پر چلتے ہوئے اوروں کو بھی دین کی طرف بلائے لیکن یہ بات ہے کہتے وقت اپنے دل میں کسی اور عمل کی خفت نہ ہو یا اس کی تحتیر نہ ہو یا اس کا ہلکا پن دل میں نہ ہے سارے نبی نبی ہیں ہاں لیکن درجے کے اعتباس سے اللہ تعالی نے حضور کو مقام دیا تو یہ کہتے وقت اور نبیوں کا ہلکا پن دل میں نہ ہے ہم دعوت کی اہمیت کے ہیں تو اور عمل کا ہلکا پن دل میں نہ ہے کیونکہ فضیلت تو شریعت ہی نے بتائیے لیکن اس کا یہ بھی بتائے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی طرف سے دل میں ہلکا پن ہے یہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تو یہ ساری فضیلت اس لیے بتائی گئی کہ اس امت کو وہ کام دیا گیا جو کام اللہ تعالی نبیوں کو دے پر پھیجتے تھے دعوت کا کام اس لیے خیل عمم کا خطاب ملا اور اس لیے بعد میں آئی پہلے جنت میں جائی سارے نبوت کی وجہ سے تو کتنے بہے ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نسبت کے ہر افتے ہمارا یہاں جوڑنا ہوتا ہے سب سے بڑی نسبت ہے اللہ کے کام کے لیے نبیوں کے کام کی فکر کے لیے اور سارے آمال میں عوشہ کر جائے اس لیے اس کی فضیلت بھی اور آمال کے مقابلے میں زیادہ بتائی گئی ایک ایک دن ایک ہزار برس کے برابر آدھا آدھا دن پانچ سو برس کے برابر ایک ایک قدم پہ سات سو نیکیوں کا ملنا سات سو خطاوں کا معاف ہونا سات سو درجات کا بلن ہونا اللہ کے راستے کے گرد جہنم کا دھوہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے فوری دیت تکلیف اٹھا لے آدمی کوئی چیز گر جائے اور اس کو اٹھانے میں جو تاب محسوس ہو جیسے نکیل گر گئی اون کی ایک مجاہیس کی گھوڑے کی اور اس کو اٹھانے میں جو اس کو تکلیف ہوئی تو تیس گلام آزارت کرنے سے زیادہ اس تکلیف پر حجر ملے گا تو یہ فضیلت اس لیے ہے کہ بڑا کام اس کے اپنے دلوں میں اس کی عظمت اس کی اہمیت ہونی چاہیے عظمت اور اہمیت ہوگی فضیلت ہوگی تو پھر ہم اس کو اسی عظمت اور اہمیت کے ساتھ کریں گے بھی ورنہ یہ ہوگا کہ جیسے تیسے گش کر لیں گے جیسے تیسے تین دن لگا لیں گے شب گذاری میں بھی پہلے تو بعض لوگ آئیں گے تشکیل تک کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور بعض دعا تک رہتے ہیں بعض حلقوں تک رہتے ہیں اور جب جائزہ لوہر اپتے ہوئی رویش رہتی ہے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتی تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جبکہ مومن کا دو دن یہ اکسا نہیں ہوتا وہ روز ترقی کرتا ہے قربانی کے اعتبار سے اور اللہ کی طرف بڑھنے کے اعتبار سے دین کی محنت کے اعتبار سے لیکن اپنی چال تو برسوں سے وہی ہو رہی ہے اللہ ما شاء اللہ تو ترقی ہونی چاہیے قربانی میں اضافہ ہو آگے بڑھیں جو جتنا آگے بڑھے گا یہاں تو کوئی کسی کے آگے بڑھانے سے آگے نہیں بڑھتا ہے اور کسی کے پیشے کرنے سے پیشے نہیں ہٹتا ہے یہ کام ایسا ہے جو آگے بڑھے گا کیا بولتے ہیں آگے بڑھ کے اٹھا لے مینا اسی کا ہے جو آگے بڑھ کے یہ تو جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اس لیے ہمیں قربانیوں کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہے اتنا بڑا کام اللہ نے دیا ہے مانگے ملے نبھیق بن مانگے ملے موٹی ایسا ہے ہم دیکھے ہاتھ بٹر لگی کیا لگی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اپنے لیے اس لیے پورے اکنان کے ساتھ پورے کام کو کرنا چاہیے بھاگا دوری نہیں اتنا تو ذہن بنا کے چلنا چاہیے کہ ہمارے یہ وقت اللہ کے دین کے لیے آخرت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا اور صحابہ کو اس کام کے لیے میرے اتنا وقت ہفتے میں متعین ہے حسن سے اشراک کر اب تک ہم متعین نہیں کر سکے پھر دونر ہوتے ہیں ترقی نہیں ہو رہے گی ترقی کے جو آمال بتائے گئے ہیں ان آمال میں جب کسر رہے گی کوئی بھی ادھوری چیز پسند نہیں کرتا سو روپیے کلو چاول کیوں نہ ہو اگر کچھا ہے تو کھا لیں گے نا آپ لوگ شوق سے سو روپیے کلو کا ہے کھا لیں گے نا کچھا ہے تو چلو تم کھا لوگے باقی لوگ نہیں بول رہا ہوگے میں نے نہیں بول رہا سو روپیے کلو کا چاوال ریشم ہے باسمتی ہے اور کیا بولتے ڈبل مور ہے گلاب ہے ہے نا تو وہ نہیں کھائیں گے ملے کچھا ہے آپ کہیں بھی جائیں مارکٹ میں ایک چھیل چھاپا ہوگا تو آپ نہیں لیتے پیسہ اچھا تیرے مال اچھا لیں گے ہم اپنے لیے کوئی بھی چیز بری پسند نہیں کرتے اور آمال میں ہم ادھورہ پن رکھیں تو صرف کیسے نتیجہ آئے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ مددیں ہمارے ساتھ ہوں جو صحابہ کے ساتھ بھی اور وہ برکتیں ہوں جو صحابہ کے ساتھ بھی تو ان برکتوں اور مددوں کے لیے ویسے آمال بھی تو کرنے چاہیے ارے کیا خیار ادھر دیکھتے رہو ادھر کیا ہے یہ بھی عجیب پہنے بات ادھر ہو رہی بیکھ رہا ادھر اب بتاؤ کسی سے آپ بات کرے ادھر دیکھیں گے تو وہ بولیں گے سرکیلہ دکھتے ہیں بات ہی نہیں کریں گے اب پوچھو جو ادھر دیکھتے تو کیا بات چل رہی تھی بولو کچھ پتہ نہیں کہاں جاتے کہیں کیا لے کسی بولو نا کیا بات چاہیتے ہیں اب اس کچھا رہے گا انہیں سب چاہتے ہیں نتیجہ پورا ہے اور کام ادھرہ کرتے ہیں کونسی ایسی آفت آ جاتے کہ کشکیل کی کیوں ہم بھاگنے لگ جاتے ہیں اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف بیان سننے آتے ہیں ہم نے کام کو صرف بیان کا درجہ دے گی یہ تو محنت ہے محنت کا وقت آتا ہے تو تیر پھیر کے چلے جاتے ہیں تو کیسے کیا ہدایت آئیت ہے اجھے کہاں ہے کہ ہم دوسروں کی نیت سے کریں گے تو اندھے کے ہاتھ میں چراغ وہ اندھے کو کیا فائدہ چراغ سے اپنی نیت سے کریں گے تو کرنا آسان ہے ابھی تک ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا کام کے طریقے سے کرنے کا اور پھر نتیجہ پورا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو ہیں سب ہوں وہ جو سریعہ پر مقیم انہیں بلندی چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو ہیں سب ہوں وہ جو سریعہ پر مقیم پہلے کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم اللہ تو دینا چاہتے ہیں دینے نہیں چاہتے ہیں قربانی بڑھنی چاہیے جب کام آگے بڑھے گا اپنی ذاتوں کے پہ باز سے بھی ترقی ہوگی کام کی بھی ترقی ہوگا اور ہماری روش وہی رہی جو کہیں کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی تو پھر امید رکھنا دیتا رہے تو کام پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم اور آپ جہاں یہ تیہ کریں کہ ہمیں چھوٹی سی زندگی میں کچھ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو کام کے طریقے سے کریں گے تو کام ہوگا ابھی دیکھو کچھ دن پہلے شہر کی مسجدوں میں لوگ گئے تو اثر میں مجمع اتنا رہتا تھا کہ بہت کافی پیدار نہیں اور آج دیکھا گیا تو وہی پرانی رویش کے پھر آگئے یعنی وہ گھٹ کر پھر اپنی اصلی اس پر آگیا کتنے آتے تھے اتنا ہی تو یہ برساتی مہدک جیسے معاملہ ہو گیا بہت تھوڑا سا بھٹا دیئے تو چلی گاڑی اس کے بعد پھر ہو گئی مطلب یہ کہ ہم نے ابھی کام کو سمجھے ہی نہیں کہ کتنا بڑا کام اللہ نے دیا ہے یہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا یہ کام نہیں بنایا اسی بھی حضرت اکثر پرانوں میں کہتے تھے کہ کام کو کام بناوگے تو کام بنے گا اور کھیل بناوگے تو کھیل بناوگے وقتی طور سے تھوڑا سا فکر مند ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے اس کے لئے یہ محنت ہے تو اس محنت کی ترپیب اس پر اپنے آپ کو چلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آگے بڑھائے گا اس لئے ہم جو ہے اپنے آپ کو پابند بنائیں پابندی نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنے بڑے کہتے ہیں ہر چیز کی پابندی اپنے اندر ہے نہیں ہے تو دین کے کام کی پابندی نہیں جس کو پان کھانے کی عادت ہے برابر پان کھانے پہنچ جاتے ہیں چائے کی عادت ہے چائے کی ہوتل کی وقت پہ پہنچ جاتے ہیں جس کا جو کام ہے اپنے کام پر برابر پہنچ جاتے ہیں لیکن دعوت کے کام میں ہر کام میں ہمارے کمی ہیں اس شکایت میں یہ تو اپنا ایک مذاکرہ ہے اس لئے ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ اپنا زندگی میں انقلاب کب آئے گا یعنی کوئی ہفتہ تو ایسا آئے کہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے کہ نہیں اب میرا یہاں سے بہت گچھو ہو گیا وہ لے بہت دھوکہ دیئے اب انشاءاللہ دھوکہ نے اپنے آپ کو ہی دیئے دھوکہ کسی ہو کیا دیں گے پابندی نہیں آ رہی ہے ہمارے اندر جو پابندی مطلوب ہے پابندی پر نتیجہ ہے ہر جگہ آپ لفظ دیکھیں گے احتمام اور پابندی پر واضع ہیں عامال پر بھی احتمام سے پابندی سے اچھی طرح حضور کر کے ساری چیزوں میں آپ دیکھو گے تو ہر چیز میں پابندی اور احتمام کا لفظ آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے این آمی جیسی محنت ہم کر رہے ہیں اس پر نتیجہ کا انتظار ہم کریں گے تو کرتے رہیں نہیں آئے گا نتیجہ نتیجہ تو اس پر آئے گا جیسا کرنے کے لئے کہا گیا ہے اس لیے دوستو ہم احتمام سے اپنے آپ کو اس پر ڈالیں کہ ہمیں ان صفات کے تبار سے بھی آگے بڑھنا ہے جس کا مذاکرہ ہم اپنی باتوں میں بھی کرتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں کہ کس طرح میرے ایمان میں بہتری ہو یہ سارے آمال جو ہیں ایمان کے بڑھانے کے لئے ہمارا یہاں پر آنا اور جو بھی دعوت کے لائن کے آمال ہیں وہ ان صفات کے اپنے اندر لانے کے لئے اس لیے بار بار ہمیں اس کا مذاکرہ کرنا ہے کہ کس طرح ایمان اپنے دلوں پر اندر راتف ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں ایمان پر محنت کرنی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان کا گول ہے جو ہم زبان سے اس کو عدا کرتے ہیں اس کی حقیقت جو ہے وہ تو محنت کے ذریعے سے دلوں میں اترے گی جیسے صحابہ اکرام نے محنت کی اور اس کے بعد دل کے اندر یقین کو اتارا صحابہ کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہم نے پہلے کیا سکھا سونے والے پہلے کیا سکھا ایمان سکھا اور بعد میں قرآن سکھا تب ایمان سکھنے کی کیا راستے ہیں ایمان کی بات کہی جائے اس کو سنا جائے اللہ کی بڑھائی کو اس کی علامتوں کو اور اس کو جانچا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جگایا حارس اکنے مالک از اللہ کا فرمایا کہ حارس کس حال میں صبح تھی تاہم موہن ہونے کی حالت میں تو آپ نے پوچھا کہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے ہر قول کی حقیقت ہوتی ہے حارس تمہارے اس قول کی کیا حقیقت ہے کہ تم ایمان والے ہونے کی حالت میں صبح تھی تو فرمایا کہ میں نے اپنا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیر لیا ہے دن میں تیاثہ رہتا ہوں راتوں کو جاتا ہوں یعنی عبادت کرتا ہوں اور جنت اور جہنم کے مناظر اور میدان محشر ہر وقت میری نگاہ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ نے اشارت فرمایا کہ حارس تیرا دل ایمان کی نور سے روشن ہو چکا ہے تو اس پر اپنے آپ کو باقی رکھنا قائم رکھنا تو اب یہ علامتیں ہم دیکھیں میرے اندر آ رہی ہیں ہر وقت میرے سامنے آخرت کا منظر جیسے اثر میں بات آئی کہ وہاں زانو پر سر ہے اور انہیں پلسرات یاد آ رہی ہے اور ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ نماز میں ہیں لیکن نماز میں بھی خدا کا دھیان مو میرا کعبو شریک کی طرف اور خیال میرا چاروں طرف اللہ علیہ وسلم ہم انشاءاللہ رکھتا ساتھ سے مرکز سے کہتے تھے ہو سکتا ہے ان قریب کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جو بتا دے کہ ہم نماز میں کہاں تھے جیسے ہر چیز کا وہ آتا ہے نا فوٹو اور تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ آلہ ایسا ایجاد ہو جائے کہ وہ آلہ یہ بتائے کہ تم نماز میں کہاں تھی کہاں کہاں گئے تھی وہ کیش کر کے بتائے گا کہ دے وہ تم یہاں تھی یہاں تھی تو یہ مشکل سے آئے گا نا موانا یسوس صاحب نے خط بکھا تھا کہ نماز میں خیال جمانے کے لیے چار حالتیں نماز کی ہوتی ہیں قیام رکوع سجدہ قائدہ چاروں حالتوں میں تین مرتبہ اس خیال کو جمائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مشکل ہو جائے گی اللہ جدھیان نماز میں آئے گا تو یہ علامتیں بتائی گئی ہم اس پر غور کریں ان حدیثوں کا مذاکرہ اسی لیے ہے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا ایک سرے کرنے کہ اپنا ایمان کس دگری پر آیا اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے ان حدیثوں کے بیان کرنے کا یا ایمان سے متعلق مذاکروں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روشنی میں اپنے ایمان کو ہم دیکھیں کتنا بڑھ رہا ہے جیسے دوسرا واقعہ جو سنتے ہیں بڑھوں سے کہ ایک جماعت آئی اور آپ کی خدمت میں عزت کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ایمان والے ہو تو تمہارے قول کی کیا دلیل ہے کہ تم ایمان والے ہو کیا علامتیں ہیں کس وجہ سے کہہ رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر پندرہ خاصلتیں ہیں جس کی وجہ سے اپنے کو ایمان والا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے تو ان جماعت کے لوگوں نے ادحاد کے لوگ جو آئے تھے کہا کہ پانچ چیزوں پر ہمارا ایمان ہے کتنی چیزوں پر ایک اللہ پر ایمان ہے انہیں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اللہ ہی رب ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی خالق ہے اور دوسرے آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے سوا کوئی محبود ہیں راپنہ کے نبی ہیں یہ ایک ہوا انہیں دوائی دیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ ایک اور دوسرے فرشتوں پر ایمان ہے تیسرے رسولوں پر ایمان ہے چوتھے کتابوں پر ہمارا ایمان ہے اور پانچوے قیامت کے قائم ہونے پر ہمارا ایمان ہے یہ پانچ چیزیں بتائی یہ پانچ چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر اور قیامت کے قائم والے پھر فرمایا کہ پانچ چیزوں پر ہمارا عمل ہے ایک تو یہ کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں یعنی ہاں گواہی کو عمل میں شمار کیا کہ اللہ سے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بات یہ فرمایا کہ ہم لوگ پانچ شبت کی نماز کا احتمام کرتے ہیں تو اس نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور چوتھی بات یہ فرمایا کہ ہم زکاة دیتے ہیں اور پانچوے حج کرتے ہیں یعنی ارکان اسلام گنایا کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ دس باتیں ہو لی پھر فرمایا کہ پانچ خسلتیں ہمارا اندر ایسی ہیں جو زمانے جہالت تھے اگر آپ کہیں تو عمل کریں یا پھر چھوڑ دیں تو آپ نے اشارت فرمایا کہ وہ کیا ہے تو عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں جس حال میں بھی اللہ رکھے دوسری صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے تیسرے شکر ہے اور چوتھے دشمنوں پر کوئی آفت آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو ہم اس کے خوش نہیں ہوتے اور پانچوے بات یہ فرمائے کہ دشمن کے مقابلے میں ہم جمتے ہیں میڈان چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں تیڑ پیر کر نہیں بھاگتے ہیں یعنی شجاعت یہ بھی ایمان کا وصف ہے تو یہ پندرہ باتیں سنی آپ نے پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم لوگ نبی ہوتے ہیں نبی ہونے کے قریب پھر فرمایا کہ تم لوگ عطبہ اور فقہہ ہو یعنی عدیب ہونا اس کو کہتے ہیں جو بہت سنتوں کا پابند ہو متقی ہو فقہہ ہونا یعنی بڑے درجے کے یہ فرمایا تھا تو یہ پندرہ باتیں اپنے اندر ہم دیکھیں کہ اس درجے کی ہے جس درجے کی مطلوب ہے اگر یہ پندرہ باتیں اپنے اندر بھی آ جائے تو کتنی بڑی بات ہو جائے یعنی ایمان والے تو ہم ہیں لیکن وہ ایسا ایمان جیسا ایمان مطلوب ہے وہ نہیں ہے اس کے لئے محنت کرنا پڑے گی اگر وہ ایسا ایمان اپنے پاس آ جائے تو کوئی خدا کا حکم زندگی میں نہیں ٹوٹے گا کوئی تقاضی نہیں چھوکے گا جیسا صحابہ کا ایمان اللہ کی ذات پر پہاڑوں کے جیسا تھا اس کے کوئی بھی تقاضی اللہ کی طرف سے آیا تو انہوں نے اس کے اوپر لبیت کہا پیشن میں آیا نقد آیا تب بھی ادھار آیا تب بھی چھوٹا تقاضی آیا یا بڑا آیا جان کا آیا یا مال کا آیا کوئی تقاضی میں صحابہ پیشنی تھی کوئی عمل میں پیشنی تھی کیونکہ اللہ کی ذات پر اعتماد و یقین تھا کہ میری کامیابی یہی ہے اللہ کی ماننے میں ابس ہے جس تجو بحر محبت کے کنارے کی بس اس میں ڈوب جانا ہی ہے اے دل پار ہو جانا تو یقین کے اس مقام پر فائز تھے کہ ان کی زندگی میں پورا قرآن تھا اور ہمارے یقین کے اس مقام پر ہیں کہ ترائیو پورا قرآن سننے کے بعد بھی نماز پر بھی سو فیصد امت قائم نہیں ہے چاہے دعوی ہمیں ہو ایمان دعوی کی چیز نہیں ہے دعوی تو ہم سب کو ہم ایمان والے ہیں لیکن ہر دعوی کی دلیل ہوتی ہے ہم مطمئن نہ ہو کہ پندر چیزیں اپنے اندر ہیں ما شاء اللہ ایمان والے ہیں ہم بھی پرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں رتولوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان رکھنے کا مفہوم بھی ذہن میں ہونے چاہیے جیسے قرآن پر ایمان آسمانی کتابوں پر تو قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے جو بھی احکامات ہیں کرنے سے متعلق اور جو کچھ منہیات ہیں جس سے منع کیا ہے قرآن نے تو ان دونوں کے ساتھ انہیں ہمارا انہیں کرنے کا جو حکم دیا اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اس حکم پر چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں قرآن پر ایمان لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اس کا قرآن نے حکم دیا ہے اس کے کرنے والے ہم بنیں اور جس سے منع کیا اس کو نہ کرنے والے بنیں یہ ہے قرآن پر ایمان اور اللہ پر ایمان یہ کہ جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر یقین ہو کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا لیکن جب آواز درسی ہے کون تیار ہے تو ہم لوگ کا یقین چونکہ کمزور ہے اس لیے آگے پیسے ہوتے ہیں تو ایمان والے ہیں لیکن ویسا ایمان میں جیسے مطلوع ہیں ہم نماز پڑھتے لیکن ویسی نماز میں جیسی پڑھنا چاہیے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسی نماز اپنی ہے نہیں ویسی بنانے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانچ چیزیں اور اس میں برحال ہو تاکہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے ایک تو یہ فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ کھانا جمع کر کے نہ رکھنا دوسرے ضرورت سے زیادہ مکام تعمیر نہ کرنا کہ اس نے فرمایا اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا جس کے سامنے ہر ایک کو ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے حساب دینا ہے اور چوتھے اس دنیا سے جینا لگا اور جسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے اور پانچوی چیز یہ فرمائے کہ اس جنت کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسی زندگی میں چنانچہ دعوت کے ذریعے سے وہ بات جو موت کے وقت سمجھ میں آنے والی ہے وہ زندگی میں سمجھ میں آجا جس کے سامنے والی ہے